کو اپ ڈیٹ کریں دوسرے ٹیسٹ میں بھی بنگلہ دیش کی تباکن باولنگ پاکستانی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے پاکستان کی مکمل ٹیم ایک سو بہتر رس پر آؤٹ ہو گئی ہے کھیلوں کے پیدان سے خبر شامل کریں گے آپ بتائیں کہ ہوم گراؤن پر وائٹ وارچ کا خطرہ پاکستانی ٹیم پر منڈلانے لگا ہے استغفراللہ توبہ توبہ ہائے ہائے وہ کہیں گے یہ کون سا گیم آپ کھیل رہے ہیں کیا گیم کھیل رہے ہیں نمبر وان ٹیم ہوتے ہوئے ہم نے یہ بیزتی اور یہ بربادی کل ہم نے اٹھائی ہے سب کی کپتانی سب کی کیپٹن شیپ اور سب کا کھیل جو ہے نا جو یہ کھلوار کر رہے ہیں کھل کر سامنے آنا چاہیے کوئی آسمان نہیں گر جائے گا سارے کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ بنگلہ دیش سے یار آپ سیریز ہار دیں میں نے کبھی سوچا تھا خیر میں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم آئی لینڈ سے ہار دیں گے میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ افغانستان کھٹل گئے گا میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ امریکہ پہلا میچ کلے گا اور ہمیں اڑا دے گا لیکن سب کچھ ہو رہا ہے لوگ کیا ریزلٹ دے رہے ہو پاکستان کے فینس کو کہ خوشی کب ملے گی کل اعتوار تھا کل اعتوار کو بھی ہم رو رہے تھے پرسوں سیچڑے تھا ہم پرسوں بھی رو رہے تھے جمعے والے دن میٹ شروع ہونا تھا بارش ہو رہی تھی تب بھی ہم رو رہے تھے اب مجھے بتاؤ اس ٹیم کے اندر کسی نام میں ہاتھ پٹھو کی ضرورت رہتی ہے ہفتے کے سات دن ہوتے ہیں ان سات دنوں کے اندر کوئی ایک دن تو پاکستان کرکٹ ٹیم اچھا لے آئے ہمارے لیے کہ جس میں ہم ان کی تعریف کریں کتنی مدت ہو گئی ہے مدت ایک عرصہ گزر گیا ہے ان میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے ٹیلنٹ کو تو انہوں نے مار دیا وہ ایسا مار دیا وہاں کیا پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کو ٹیلنٹ گھنٹے کا کنگ ہے ہمارا بابر آزم کینگ بوبزی بوبزی دکنگ آہ تو بوبزی دکنگ کے بارے میں باتشیت کرتے ہیں کیونکہ بوبزی دکنگ ایک دفعہ پاکستان کو دھکھا دے گیا ہے نمازکار دوستو میں ہوں سور آب ایک اور نئی ویڈیو کچھا دوستو پاکستان جتنے ہلکے میں بنگلہ دیش کھلے رہا تھا وہ تو پاکستان پہلا میچ میں سوچا تھا کہ جتیں گے پہلا ہار گیا سوچا تھا کہ دوسرے میں جت جائیں گے اور ایک اور میتھاڈ لوگ لگایا تھے قدرت کا نظام باریس ہو جائے گا تو بچ جائیں گے کسی بھی طرح کر کے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا لیکن بھائی وہ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آیا پہلا دن جرور باریس ہو ہوا پھر دوسرے دین روڈوں کے پاکستان بنا ہے 172 ٹوٹل ٹارگٹ 185 کو بنگلہ دیش کو ملا ہے اب اس میں سے بھی 42 رن بنگلہ دیش ساتھ اوبر میں بنا چکا ہے اب ان لوگ کا رونا دھونا اب اسٹارٹ ہو چکا ہے تو چلیے دیر نگتہ ستر سے پہلے ان لوگ کا ویڈیو کا دیکھتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھا لگتے ہیں ویڈیو کا لائک جرور سے کر دیجئے چھنے پہلے تو چھنے کو سسکرائب کر لیجئے صاحب نے سرجری کرنی تھی سرجری کر لی انہوں نے بڑی ایفیکٹیف سرجری ہے وہ سرجری جو قربانی سے پہلے بکروں کی کی جاتی ہے محسن نکوی کی آپ اکل اور دانش دیکھ لیں کہ جیسن جلیسپی کو رکھ لیا کوچ جس کو کتنے سال ہو گئے ہیں کوئی ٹیم ہاتھ نہیں لگا رہی آپ یہ سارے دیکھیں کہ کس کس نے ان میں سے بنگلہ دیش کی لیگ کھیلی ہے کل گند ہوا یہ کل نہیں ہوا یہ بہت پہلے گند ہو گیا تھا کیوں بنگلہ دیش میں لیگ کھیلنے کون کون گیا سب کے نام نکال لیں اور پھر جب میں حساب مانگتا ہوں تو کہتے ہیں ہم نوٹس بیجیں گے بیج نوٹس بیج کائے نوٹس دے رہا ابے چور نے کبھی نوٹس بیجیا ہے کسی کو اچکہ نوٹس بیجتا ہے یہی آج کا خراسہ ہے عبرت کا نشانہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو بنا دیا ہے اور زندہ دفن کر دیا اس ٹیم کو پاکستانی کرکٹ کو بنگلہ دیشیوں نے راول پنڈے کی اندر آج زندہ دفن کر دیا ہے ایک تو پنڈے سٹیڈیم کے اندر جا کر کسی بندے نے اس ٹیم کو موہ نہیں لگایا موف ٹکٹ دے رہے تھے منتے کر رہے تھے دنیا کا کوئی بندہ پنڈے سٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے نہیں گیا چونکہ سب کو یہ پتا ہے کہ اس کرکٹ کے ساتھ نہ صرف کھلوار ہوا ہے بلکہ نہ تو کوئی ہیرو ہے نہ تو ٹیلنٹ ہے نہ کرزما ہے اور نہ ہی کوئی شخصیت ہے یہ ڈاؤن فال آف دے کرکٹ ان ہسوی آف پاکستان کرکٹ پاکستان کرکٹ کی تاریخ کا سب سے خوفناک قسم کا ایک ڈاؤن فال ہے کہ جہاں پر نوز کے بل پاکستان کرکٹ ٹیم گری ہوئی ہے بنگالی آئے ہوئے ہیں پہلے آپ نے فلیٹ پھٹا بنایا بنگالیوں نے آپ کو پھینڈ دیا آپ اپنے ملک کے اندر کھیل کے آپ اس قدر لو پوائنٹ کے اوپر اپنی کرکٹ کو لے گئے ہیں قسم خدا کی کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارے دن آئیں گے یہ حالات آئیں گے حالانکہ ہم پاکستانی آئرلنڈ سے ہارے ہوئے ہیں بنگلہ دیش پہلے بھی بنگلہ دیش سے ہارے ہوئے ہیں سری لنکا سے ہارے ہوئے ہیں افغانستان سے ہارے ہوئے ہیں امریکہ کی وہ ٹیم جو کہ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائر نہیں تھی اس نے کوالیفائی نہیں کیا ہوا تھا وہ اس لیے اس کو ورلڈ کپ کھلائے گیا کیونکہ امریکہ کے اندر ورلڈ کپ کا پہلا راؤنڈ ہو رہا تھا مجھ فگر کہ وہ تکرمان ایک سو نموے رنز آپ کو یاد دوں گے وہ پوری گیم لے کر رہے گا اور پاکستان ٹیم کولائپس کر گئی پھر جناب دوسرا ٹیسٹ میک ہم نے گرین وکڑ دنا دی پہلا دن تو خیر ہماری عزت بجگی کی بارش ہوگی لیکن اس کے بعد جو میچ شروع ہوا ہے ابھی پاکستان کی پوری ٹیم کولائپس کر گئی ہے ایک سو چوراسی رنز کا ٹارگٹ دیا ہے آج کا دن باقی ہے کل کا دن باقی ہے اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں میرے خیال میں بیس رنز ہو گئے ہیں اور بنگلہ دیش کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہے لہذا موسٹ پروبیبلی ابھی جو محسوس ہو رہا ہے کہ بنگلہ دیش یہ دوسرا میچ بھی لے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنگلہ دیشوں سے اپنے ملک میں اپنی ناک کے نیچے اپنی مرضے کی پچز بنا کر ہمیں انہوں نے کپڑے اتار کر ننگ دہا کر کے لیٹرلی مارا ہے میں تو آپ کو پچھلے ڈیڑھ سال سے کہہ رہا ہوں اور میں اونچہ اونچہ بول رہا ہوں حوازیں نکال کے کہہ رہا ہوں میں الزامات لگا رہا ہوں اور لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ان میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے ٹیلنٹ کو تو انہوں نے مار دیا اور ایسا مار دیا ہے کیا پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹیلنٹ ہے کم از کم اکلے دو چار سال تو نہیں آ رہا کوئی اکیڈمی نہیں ہے ایک وہ تھا لور کل اندر پلئر ڈیولپمنٹ کرتا ہوتا تھا انہوں نے بھی پچھلے سال سے بن گیا ہے تو ابھی جو چار پانچ پلئر جن کے پر کودری ہے نا یہ ٹیم وہ تو لور کل اندر ڈیولپمنٹ پروگرام سے آئی ہیں تو اب وہ بھی نہیں آئیں گے اس سال سے تو تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ ختم کہانی مو کالا کراتا ہے اپنا پاکستان کا نام بدنام کرانے کے لیے کون کون کتنا غلیز ہے کتنا بدبودار ہے نام اپنے لکھا ہوئے کسی نے کینگ لکھا ہے بادشاہ لکھا ہے شہنشاہ لکھا ہے یہ لکھا ہے کرتوت دو ٹکے کے چوروں والی ہیں اور گیم میرا مو نہ کھلوائیں گیم کے اوپر بس رہنے دیں یہ ویژن ہے محسن نکوی کا یہ جناب آپ کا ویژن ہے یعنی کرکٹ کے ساتھ جو کھلوار تھا وہ کھلوار جناب آخری اس کنکلوجن پر پہنچ چکا ہے آج رزلٹ آپ کے سامنے ہیں دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے آپ زمباوے سے آ رہے آپ یو ایس اے سے آ رہے آپ افغانستان میں تو خیر افغانستان تو آپ اس کے نیڈے تیڑے افغانیوں کے ابنی آ سکتے جتنا زیادہ وہ جناب مورڈن کرکٹ کی طرف چلے گئے ہیں اور جس طریقے کا اگریسی وہ کرکٹ کلتے ہیں لیکن ہمیں بابزیتہ کنگ بابزیتہ کنگ کے پیچھے لگا کر ہمیں شاہین ایگل آ گیا جناب وہ پھر کووے کی پیچھے سے آوازیں بھی سناتے تھے جس طرح کووہ بولتا ہے کہ جناب ایگل آ گیا شاہین آ گیا پھر ہمیں بتایا گیا کہ شان مسود کو ہم لے کر آ رہے ہیں اور شان مسود اس لیے لے کر آ رہے ہیں یہ بندہ انگریزی بہت اچھی بولتا ہے تھا تھا کرتے ہوئے انگریزی بولتا ہے تو ہم نے بھی کہا جناب انگریزی بولتا ہے اور اس کے بعد کرکٹ کا جنادہ راورپنڈی میں اپنی ہوم سیریز کے اندر آ کر گرا ہے کہ محسن نکوی صاحب نے سرجری کرنی تھی سرجری کر لی انہیں بڑی افیکٹیف سرجری ہے وہ سرجری جو قربانی سے پہلے بکروں کی کی جاتی ہے ہماری پوری ٹیم میں وہی لوگ آ گئے ہیں اسی طرح کے بکرے جو قربانی کے قابل ہوتے ہیں میں کہنا نہیں چاہتا آپ کو سمجھ آگئی میں کیا کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا اب محسن نکوی کی آپ اکل اور دانش دیکھ لیں کہ جیسن جلیسپی کو رکھ لیا کوچ جس کو کتنے سال ہو گئے ہیں کوئی ٹیم ہاتھ نہیں لگا رہی وہ اسٹریلیا کے ٹیم نے اس کو رکھتی گیری کرسٹن کو ہم نے رکھ لیا دوزار بارہ سے انڈیا کے کسی بورڈ نے اس کو نہیں رکھا کسی ٹیم نے اس کو نہیں رکھا بابر آزم انتظار کر رہا ہے کہ زمبابوے کے ساتھ سیریز ہو میرے خیال میں زمبابوے نہیں نیپال شیپال کی ساتھ سیریز ہو یا پھر کوئی کھٹمنڈو کے ساتھ سیریز ہو یا پھر کوئی اور ٹک ٹکرچہ والی ٹیم لے کر رہا ہے اس کے ساتھ اسی سیریز ہو تو بابر آزم سکور بنائے گا شاہین افریدی یہ انتظار کرتا رہتا ہے ڈیٹس اوبر کرنے کے بعد شاہین افریدی انتظار میں رہتا ہے کسی طرح سے ٹیلینڈر آ جائیں اور ٹیلینڈر کو آؤٹ کر کے تو ایسے 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 یہ کر لیں بے شرم لوگ ہیں ورلڈ کپ آرے امریکہ سے میچ آرے آ کے جناب کیا ہے وہ نئی گاڑی میں بیٹھ کے مایکل جیکسن کے گانیا لگا کے سنڈرڈڈانس کریں کیا کر کے آئے ہو جو خوش ہو وہاں پہ جو تم نے پیسے کھائے ان کا حساب دیا وہاں پہ تم جو سٹورز کے اندر جا کے دس تس ہزار ڈالر لیتے رہے ریسٹرانٹس کے اندر لیتے رہے دس تس ہزار ڈالر اس کا حساب دیا وہاں پہ جو تم سیلفیوں کے پچیس پچیس ڈالر ہرے کو چارج کرتے رہے اور تم نے ستر ہزار پچھتر ہزار ڈالر کمائے اس کا کوئی حساب ہے پاکستانی پلیئر جب تک پاکستانی ٹیم میں انٹر نہیں ہوتا جب تک ٹیم میں نہیں کھیلتا ہے تب تو بڑا بڑا ہوا بنا کے لو رکھتے ہیں کہ بھائی ایسا وہ پلیئر ایسا ہے یہ پلیئر ایسا ہے لیکن جیسے ہی وہ ٹیم میں آتا ہے اس کے بعد سے اس کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے اب بھائی کچھ نہ کچھ تو گلتی ٹیم منیجمنٹ کا ہی ہے اور ایک اور چیس سب سے بڑی بات کی بھائی جو سویب ملک آج تک ریٹائرمنٹ نہیں لیا اس کو اور اس کے علاوہ چار اور جن کے بھائی پچاس پچاس لکھ روپیا مہینے پر یہ لوگوں مینٹور کے طور پر رکھے ہیں چیمپنس ٹاوپی کے لیے بھائی کون سا تیر مارے گا چیمپنس ٹاوپی میں پاکستان ہو تو آنے والے ڈائی میں پتا چل جائے گا لیکن ابھی کا حال تو دیکھ کے آپ کو سمجھ میں آئی گیا چیمپ آپ کو ویڈیو اچھے لگا ہوگا چینل پر نیتا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل ایٹیم پیچھ کرنا نہ ہو لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹیسٹ ویڈیو کو ناوٹیپکیزن آپ کو مل سکیں ملتے کسی کے لئے نیچ سوال میں جا ٹا 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 ٹا